ٹینشن اور سکون کامل سکون ہتمی ہوتا ہے اس لمحے انسان بدھ بن جاتا ہے یہ ادراک کا لمحہ ہوتا ہے گیان کا تم ابھی کاملاً پرسکون نہیں ہو سکتے تمہارے اندر ٹینشن موجود ہے تاہم پرسکون ہونا شروع کرو محیط سے آغاز کرو یہیں تو ہم ہیں اور ہم جہاں ہوں صرف وہیں سے آغاز کر سکتے ہیں اپنی ہستی کے محیط کو پرسکون کرو اپنے جسم کو پرسکون کرو اپنے رویے کو پرسکون کرو اپنے آمال کو پرسکون کرو پرسکون انداز سے چلو پرسکون انداز سے کھاؤ پرسکون انداز سے سنو ہر عمل کو اہستگی سے کرو جلدی میں مت رہو جون چلو جیسے تمہیں عبدیت حاصل ہو در حقیقت وہ تمہیں حاصل ہے ہم یہاں این آغاز سے ہیں اور این اختتام تک یہی رہیں گے اگر کوئی آغ اگر کوئی آغاز اور اختتام ہے در حقیقت آغاز اور اختتام ہے ہی نہیں ہم ہمیشہ جہاں رہے ہیں اور ہمیشہ یہاں رہیں گے شکلیں بدلتی رہتی ہیں لباس تبدیل ہوتے ہیں روح تبدیل نہیں ہوتی ٹینشن کا مطلب ہے جلدی خوف شک ٹینشن کا مطلب ہے تحفظ کی ایک مستقل کوشش ٹینشن کا مطلب ہے کل کی تیاری آج تم خوف زدہ ہوتے ہو کہ کل تم حقیقت کا سامنا نہیں کر سکو گے پس تم تیاری کرنے لگتے ہو ٹینشن کا مطلب ہے ماضی جس کو تم نے حقیقتاً جیا نہیں ہوتا وہ جیسے تیسے گزر گیا ہوتا ہے تاہم ماضی تمہیں گھیرے رہتا ہے زندگی کے حوالے سے ایک بنیادی بات یاد رکھو ہر وہ تجربہ جس کو جیا نہیں گیا ہوتا تمہیں گھیری رہے گا وہ مسلسل کہے گا مجھے ختم کرو مجھے جیو مجھے مکمل جیو ہر تجربے میں یہ نہاں ہوتا ہے کہ وہ پورا ہونا چاہتا ہے جب وہ پورا ہو جاتا ہے تو غائب ہو جاتا ہے پورا نہ ہو تو باقی رہتا ہے وہ تمہیں عذیت دیتا ہے وہ تمہیں منتشر کر دیتا ہے وہ کہتا ہے تم میرے حوالے سے کیا کر رہے ہو میں ابھی ادھورا ہوں مجھے پورا کروں تمہارا پورا ماضی تمہیں گھیرے ہوئے ہیں ہر شے نہ مکمل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی شے کو حقیقتاً جیا نہیں گیا ہر شے کو جیسے دیسے گزار دیا گیا ہے جزون جیا گیا ہے کوئی شدت نہیں رہی ہے کوئی جزوہ نہیں رہا ہے تم نیند میں چلنے والوں جیسے رہے ہو پس ماضی مسلط رہتا ہے اور مستقل خوف پیدا کرتا ہے ماضی اور مستقبل کے درمیان تمہارا حال کچلا جاتا ہے جو کہ واحد حقیقت ہے تمہیں محیط پر پرسکون ہونا پڑے گا پرسکون ہونے کا پہلا مرلہ جسم کا پرسکون ہونا ہے جسم کا جائزہ لوگ کے ٹینشن کہاں ہے گردن میں سر میں ٹانگوں میں اسے مسلسل سکون دو جسم کے اس حصے سے مسلسل کہو پیار سے کہو پرسکون ہو جاؤ اور تم حیران رہ جاؤ گے کہ جب تم اپنے جسم کے کسی حصے سے مخاطب ہوتے ہو تو وہ سنتا ہے وہ تمہارا کہا مانتا ہے آخر وہ تمہارا جسم ہے نا آنکھیں بند کر کے سر سے پاؤں تک اس جگہ کو ڈھونڈو جہاں ٹینشن ہے پھر اس حصے سے دوست کی طرح بات کرو اپنے اور اپنے جسم کے درمیان مقالمہ ہونے دو اسے کہو کہ وہ پرسکون ہو جائے اسے کہو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے خوف زدہ مت ہو میں جو ہوں تمہاری دیکھ بھال کرنے والا تم پرسکون ہو سکتے ہو دھیرے دھیرے جسم پرسکون ہو جائے گا پھر اگلا قدم اٹھاؤ ایک ذرا گہرا اپنے ذہن سے کہو کہ پرسکون ہو جائے اگر جسم سنتا ہے تو ذہن بھی سنتا ہے تاہم تم ذہن سے آغاز نہ کرنا بہت سے لوگ ذہن سے آغاز کرتے ہیں ہر کام کو درست طریقے سے انجام دینا چاہیے اگر تم جسم کو پرسکون کرنے میں کامیاب ہو جاؤگے تو پھر تم اپنے ذہن کو بھی پرسکون کر لوگے ذہن ایک زیادہ پیچیدہ مذر ہے جب تمہیں اعتماد ہو جائے کہ جسم تمہاری بات مانتا ہے تو تم یقین کر سکتے ہو کہ اب ذہن بھی تمہاری بات مانے گا ذہن دیر سے مانتا ہے لیکن مان ضرور جاتا ہے جب ذہن پرسکون ہو جائے تب اپنے دل کو سکون دینا شروع کرو اپنے احساسات کی جذبات کی دنیا کو جو کہ زیادہ پیچیدہ زیادہ نفیس و نازک ہے تاہم اب تم اپنے اوپر زیادہ اعتماد کے ساتھ عمل کرو گے اب تم جانتے ہو کہ ایسا ممکن ہے اگر جسم اور ذہن کے ساتھ ممکن ہے تو پھر دل کے ساتھ بھی ممکن ہے جب تم ان تینوں مرلوں سے گزر چکو تو چوتھا مرلہ شروع کر سکتے ہو اب تم اپنی ہستی کے مرکز تک جا سکتے ہو جو کہ جسم ذہن اور دل سے ماورہ ہے تمہاری ہستی کا مرکز اور تم اسے بھی پرسکون کرنے کے اہل ہوگے یہ سکون عظیم ترین خوشی لے کر آتا ہے تم مسررت اور سعادت سے ماور ہو جاؤگے تمہارے زندگی رکس میں ڈھل جائے گی ساری ہستی سیوائے انسان کے رکس کر رہی ہے ساری ہستی سکون کے ساتھ رکت کر رہی ہے حرکت ہے یقیناً ہے لیکن نہایت پرسکون درخت نشو نمہ پا رہے ہیں پرندے جہ چاہا رہے ہیں اور دریاں بہ رہے ہیں ستارے حرکت کر رہے ہیں ہر شہر نہایت پرسکون انداز میں حرکت کر رہی ہے کوئی جلدی نہیں ہے نہ کوئی جلدی ہے نہ کوئی نقصان سیوائے انسان کے انسان اپنے ذہن کا شکار ہو گیا ہے انسان دیوتاؤں سے برتر اور جانوروں سے پست تر ہو سکتا ہے انسان عظیم امکانات کا حامل ہے شروع سے آخر تک انسان ایک زینہ ہے جسم سے شروع کرو پھر دھیرے دھیرے گہرہ اترو جب تک تم ابتدائی مرحلے سے نہ گزر چکو سانوی مرحلے سے آغاز نہ کرو اگر تمہارا جسم ٹینشن میں ہو تو ذہن سے آغاز نہ کرو جسم پر کام کرو اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی بڑی کارکردگی کر رہی ہیں تم ایک خاص سکون سے چلتے ہو یہ عادت بن جاتی ہے دھیرے چلنے کی کوشش کرو گوتم بھد اپنے چیلوں سے کہا کرتے تھے بہت آہستہ چلو ہر قدم نہت شعور کے ساتھ اٹھاؤ اگر تم ہر قدم شعور کے ساتھ اٹھاؤ گے بہت ہی آہستہ چلو گے دھیرے دھیرے چلو تم حیران رہ جاؤ گے کہ تمہارے جسم میں آگئی کہ ایک نئی کیفیت پیدا ہونے لگے گی آہستگی سے کھاؤ تم حیران رہ جاؤ گے اس میں زبردست سکون نہا ہوتا ہے ہر کام دھیرے دھیرے کرو پرانے انداز بدلنے کے لیے پرانی عادتیں ترک کرنے کے لیے پہلے جسم کو مکمل طور پر پرسکون کرنا ضروری ہے کسی چھوٹے بچے کی طرح بنانا ضروری ہے پھر ذہن پر کام کرو سائنسی انداز میں عمل کرو پہلے سادہ طریب مسئلہ پھر پیچیدہ پھر اسے بھی پیچیدہ اور صرف تب تم اپنے مرکز کو پرسکون کر سکو گے مسئلہ کسی چون导ہ موسیقا موسیقا